اسلام علیکم ناظرین آپ کے بالوں کے رنگ میں تبدیلی آپ کی شخصیت میں بھی فوری طور کا تبدیلی لاسکتی ہے اور آپ میں خود اعتمادی پیدا کرسکتی ہے آج پر لوگوں میں بالوں کو رنگ نئے کے مختلف طریقے بہت مقبول ہیں اور یہ خوبصورت دکھائی دینے میں اہم جز مانے جاتے ہیں پہلے زمانے میں لوگ اپنے بال صرف اسی صورت میں کلر کرواتے تھے جب بالوں میں سفیدی نمدار ہوتی تھی مگر آج پر تو بڑوں سے لے کر چھوٹے سب ہی اپنے بالوں کو مختلف کلر کرنا پسند کرتے ہیں مارکٹ میں ہر قسم کے کلر مل تو جاتے ہیں مگر وزاری ہیر کلر میں چونکہ امونیا اور کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں جن کی استعمال سے بالوں کی رنگت اور چمک دمک ماند پر جاتی ہے بال روکے ہو کر ٹوٹتے لگتے ہیں اسی لئے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دیسی ہیر کلر گھر پر بنانا بتاؤں گی جس کے صرف ایک دفعہ کے استعمال سے آپ کے بالوں کا رنگ بہت خوبصورت ہو جائے گا اور آپ کو سفید بالوں سے بھی نجاب مل جائے گی اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ رہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلی سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ جان سکیں ہر مسئلے کا حال اس کے لئے آپ ایک چکندر لے لیں اس کو دھولیں اور تھوڑے سے پانی میں اس کو بلینٹ کر لیں اب اس کو کسی ململ کے کپڑے سے چھان لیں اس پانی میں آپ نے ون ٹیبل سپون میندی ڈالنی ہے ون ٹیبل سپون لیمن جوز ڈالنا ہے اور گھر پہ جو کنڈیشنر موجود ہوتا ہے وہ بھی ون ٹیبل سپون آپ لے لیں ان چیزوں کو ملا کر بالوں پر لگائیں اور تقریباً دو گھنٹے کے بعد سر دھولیں آپ کے بالوں کو ایک بہترین کلر مل جائے گا یہ وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے جن کے بعد سفید ہو رہے ہوں کیونکہ چکنڈر کا پانی مہندی کے ساتھ جب مکس ہوگا تو وہ اس کی ریڈشنس کو ختم کر دے گا اور ایک بہت خوبصورت کلر بالوں پر آ جائے گا اس کے علاوہ آپ کے بالوں کی رفنس بھی ختم ہو جائے گی امید کرتی ہوں آج کی بیڈیو آپ کو پسند آئے یو کی لائک اور شیئر ضرور کریں مزید معلومات کے لیے پلیس سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ